السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو قومل کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی عید بہت اچھی گزری ہوگی آپ سب کو بہت زیادہ عید مبارک ہو ابھی مہینہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے ایسے ہزاروں خوشیوں میں نصیب ہوں ایمان کے اضافے کے ساتھ آمین یا رب العالمین تو چلیں شروع کرتے ہیں آپ کو جیسے کہ پتا ہے آج لیسن ففٹین ہے اور ہمیشہ ہر سیٹرڈی مورننگ پاکستان ٹین تھرٹی اور ہماری اس وقت تو فرائیڈے نائٹ ہے یو ایسے میں ٹھیک ہے ٹین تھرٹی ہو رہے ہیں اس وقت رات کے ہمارے تو ہم یہ جس اسلام نے شروع کیا ہے الحمدللہ پندروی ہمارا کلاس ہو رہی ہے پندروہ سبق ہو رہا ہے سیشن ہو رہے جو بھی آپ کہہ لیں اس میں ہم الحمدللہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے اسماء الحسنہ نماز محمدی ہے مسنون دعائیں ہیں سب چیزیں لے کے چل رہے ہیں قرآن و مسنون دعائیں ہیں صبح شام کے مسنون افکار ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تحجید کی فضیلت دعائیں درود ابراہیم دعائے استخارہ دعائے حاجت یہ سب احساس ہم لے کے چل رہے ہیں ابھی ہم نماز پر ہیں اور سا سا دعائیں بھی چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لساني یفقہو قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما رب یانی صغیرو امین یا رب العالمین ڈی بریدنگ سے سٹارٹ کریں گے ہمیشہ کی طرح تجوید کے لیے اچھی سانس کا ہونا بہت ضروری ہے اگر کہیں پہ بلر ہو پلیز تو مجھے ضرور بتا دیجئے گا ٹھیک ہے آج میں میسیجز ضرور دیکھوں گی تاکہ مجھے پتہ چلے ورنہ پریشانی ہو جاتی ہے سب کو بلر ہوتا ہے تو بالکم السلام محسنہ کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ لوگ کی عید کیسے گزری امید کرتی ہوں بہت اچھی گزری ہوگی انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے بلکہ الحمدللہ چلے دیپ بریدنگ سے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک رف سا سکیچ بنایا ہے جیسے کہ میں نے بتایا میں ماہر آٹسٹ تو نہیں ہوں لیکن گزارہ کر لیتی ہوں آپ لوگوں کو تاکہ سمجھ میں آجائے یہ میں نے گرین لائن جو بنائی بھی ناک سے اکسیجن لینی ہے اور یہ دیکھیں پھر لنگز پھول گئے ہیں جب ہم نے اکسیجن لیے دیکھ رہے ہیں یہ لنگز ہے اور رائٹ اور لیفٹ ہینڈ ہمارا جو ہے یہاں پہ رپس ختم ہو رہے ہیں یہاں ہم نے رکھنے سے جب ہم سانس لیں گے اندر تو اسے میں پتا ہے چلے گا یہ پھولیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے ہاتھ کو فیل ہوگا کہ ہمارے لنگز پھول گئے ہم نے سانس لی ہے صحیح پروپر لی ہے ٹھیک ہے اچھا کیونکہ ہم بعض لوگ ہم ازیوم کر لیتے ہیں ہم سانس تو نیچرلی ایکٹیف پیسیب جو بھی اللہ تعالی نے پروسس رکھا ہے کہ ہم لیتے ہیں انلس انٹل اگر کسی کو ایزمہ وغیرہ ہے اور اس کو پریشانی ہو رہی تو اسے فیل ہوگا کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے تو اللہ اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تو جب ہم ناک سے لیتے ہیں تو ہماری یہ لنگز پھول جائیں گے اور جب ہم نکالیں گے یہ ریڈ جو ایروز ہیں یہ شو کر رہے ہیں کاربن ڈیکسائیڈ باہر آئے گی تو واپس اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے یہ نارمل سائز ہے ٹھیک ہے اور جب پریکٹس کریں گے تو اتنا پھول گئے اب آپ یہ سپنجی ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کپیسٹی بڑھ جائے گی تو جب ہم ایک سانس سے ہم پڑھیں گے آئیت تو پھر ہماری سانس جلدی نہیں ٹوٹے گی تو ہماری جو ریسٹیشن ہوگی اس میں حسن بھی پیدا ہو جائے گا اور بار بار سانس نہیں ٹوٹے گی تو یہ پریکٹس کے لیے میں ضروری کرواتی ہوں کیونکہ انسان نسیان سے بنے بھول سے وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے پریکٹس کرنا ہے ہماری ہے نا کہیں پہ بلوکیج ہے کچھ ہے سانس میں ادھر ادھر ناک میں ادھر ادھر تو وہ بھی اس سے صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسے بہت سارے فائدے ہیں تو چلے ہم شروع کرتے ہیں میں بھی اپنے رائٹ این لیفٹ جو ریبز جہاں ختم ہو رہے ہیں میں نے اپنی جو پامز ہیں اس سائٹ پہ رکھ لی ہیں اور اب میں سانس لوں گی سٹریٹ بیٹھنا ہے کمر سیدھی کر کے ٹھیک ہے تو چلے سانس لیتے ہیں ٹھیک ہے آواز کے ساتھ میں کروں تاکہ آپ لوگوں کو فیل بھی ہو ناک سے لے رہے ہوں مو سے باہر نکال رہے ہوں ٹھیک ہے ایک دفع ہو گیا دوبارہ کریں گے تھرڈ ٹائم کریں گے ٹھیک ہے الحمدللہ ہو گیا پوری طرح سانس پوری لیں تک پھول جائے اچھی طریقے سے اور پھر تھوڑی دیر اسے اگر رکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے رکھیں اور پھر اسے نکالیں ٹھیک ہے اور اگر جو فرس ٹائم کر رہے ہیں بچے یا بوڑے جو بیمارے وہ کر رہے ہیں تو وہ جب لیں گے ہر سانس لینے کے لیے تھوڑا سا پاوس دیں گے کیونکہ پریکٹس نہیں ہوتی ایک دفعہ پریکٹس ہو جائے گی تو پھر آپ دن میں تین دفعہ بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم دن میں تین دفعہ ٹیبلٹ لیتے ہیں صبح تپر شام تو اس سے بہت جلدی کپیسٹی بڑھے گیا آپ دیکھیں سردیوں میں اتنا یہ آپ کو فائدہ دے گا آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو بہت فائدہ والی ایکسرسائیز ہوگی ٹھیک ہے چلے اب ہم آتے ہیں جانب تلاوت کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جو تجوید میں جو کام کرنے والے اور جو نہیں کرنے والے وہ کون سے ہیں ہم جو حرکات پڑتے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اس میں تلاوت کے دوران ہم نے ہونٹوں کی حرکات کیا کرنی ہے ہمارا موہ جو ہے وہ سیدھا کھلے گا ٹھیک ہے اور یہ تجوید کے ارسولوں کے مطابق ہوگا یا پھر دونوں ہونٹ گول ہوں گے یعنی سیدھا کھلے گا اور دونوں ہونٹ گول ہوں گے پیش کے لیے واؤ کے لیے اس کے علاوہ کوئی تیسری حرکت ظاہر نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اور جو کام نہیں کرنے وہ کیا ہیں کہ ہونٹ پھیلیں گی بھی نہیں اور موہ بگڑے گا بھی نہیں ایکچولی ہم کیا ہوتا ہے کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہماری ٹیون جو ہوتی ہے وہ ہم میوزک والے ٹیون کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ عادت ہوتی ہے مطلب ہم گنگن آتے تو ہیں بچپن سے ظاہر ہے تو ہماری عادت ہوتی کہ ہم جو خوبصورت ٹیون ہوتی ہے تو وہ ہم بنا لیتے ہیں تو پھر وہ گانے کے انداز کی ہو جاتی ہے جو کہ ہمیں مطلب اس طرح کی ٹیون نہیں بنانی چاہیے اور جب گانے کے انداز کی ٹیون ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر ہمارے ہاتھ بھی ہلتے ہیں ہمارا سر بھی ہلتا ہے تو یہ ساری مومنٹ جو ہے یہ حرام ہے یہ ہم نے نہیں کرنی بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے بلکہ ہماری چہرے پر تلاوت کے وقت آجزی ہونی چاہیے ٹھیک ہے آواز خوبصورت ہو لیکن ٹیون والی نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی اور اس کے علاوہ قرآن کی حقوق بہت ضروری ہیں یہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ قرآن پاک کے کتنے حقوقیں ہر انسان کو ادا کرنے جو حقوق وہ پانچ حقوق ہے سب سے پہلے تو اس پر ایمان لانا جب ہمارے اندر ایمان ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو ہم سارے کام چھوڑ کے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کا پڑھنے کا حق ادا کریں گے اور پڑھیں گے کیسے دوسرا کس کا کہ ہم اسے تجوید کے حصول کے مطابق پڑھیں گے ہمیں تجوید نہیں آتی تو ہمیں سیکھنی ہوگی ہمیں مخارج صفات اور جو وقوف کا علم ہے سب سے بہترین یہ سب سے پہلے ہمیں سیکھنا ہے کہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے اس کے بعد جب عمل کریں گے تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم خود تو ہم نے یہ نیکی اپنا لی اب اس نیکی کو دوسروں کو بھی ہم نے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے اس دعوت کو عام کرنا ہے یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے نا قیامت والدین اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اچھا جی آج ہمارے پاس جو ہے وہ سورہ اتکاثر ہے ٹھیک ہے اتکاثر تو آج ہم یہ پڑھیں گے پھر اس کا انیلیسس کریں گے اس کے بعد نماز کی طرف دعاوں کی طرف اسمال حسنہ کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکو پہلے میں الگ الگ پڑھوں گی ٹھیک ہے ایک ایک ورڈ اور اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ ورڈ کونسا لیٹر موٹا ہے کونسا باریک ہے رول کونسا بن رہا ہے تو اس کے حساب سے ہم چلیں گے یہ میم پیش ہے لیکن یہاں ایک رول بن رہا ہے میں جان بوجھ کے اس کو اس طرح سے پڑھ رہی ہوں ابھی میں بتاؤں گی الہاکو 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 ٹھیک ہے اب یہاں پہ کم بن رہا تھا بس ذہن میں یہ رکھیے گا الہاکو اتکافر یہاں پہ وقف ہے میں وقف نہیں کر رہا ہوں میں پورے سے پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں الگ الگ پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے اب ملا کے پڑھیں گے الہاکو متکاثر ٹھیک ہے اہ باریک لم باریک ہا باریک لیکن یہاں پہ رول بن رہا ہے ٹھیک ہے کونسا رول ہے الہاکو الہاکو یہاں پہ ہا ہم نے بولا ہے تو خالی الف سے پہلے مارے پاس کیا آرہی ہے زبر آرہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں کونسا رول بنا مارے پاس مد اصلی مد طبعی اسے دو کاؤنٹ کھینچنا ہے الہا الہا اور باریک ہے اور یہ کہاں سے ہمارے نکلے گا ہاں یہ ہمارے نکلے گا اقصول اقصول حلق سے یہ رہ ٹھیک ہے ہا یہ رہ ٹھیک ہے اور حمزہ بھی یہ یہ دیکھیں یہ بھی دونوں یہاں سے نکل ہیں اقصول حلق سے آواز کی ڈی بیا کہ بلکل اوپر حمزہ اور حمزہ کے اوپر دو چشمی ہا ٹھیک ہے یہاں پہ جو ضروری چیز ہے نا یہ ہمیں تو اسی نظر آ رہے ہیں کہ بس ہاں کومو ہم نے پڑھ لیا کاف کی پیش بھی کیف کی پڑھ لی میم کی پڑھ لی ایسا نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے ہونٹ تو گول ہوں گے کو کے لیے کو کو ٹھیک ہے ہم اسے معروف طریقے سے تو پڑھیں گے کو پھر ہم نے کیا کرنا ہے فوراں سے میم کے مخرج پہ جانا ہے لیکن پیش کے ساتھ ہم نے نہیں جانا ہم نے کیا کرنا ہے پہلے جو میم کا مخرج کیا ہے دونوں ہونٹوں کے خوشک حصے جو واپس میں نرمی سے ملیں گے تو وہ کیسے ملیں گے ہم ایسے کاف کی پیش ادا کر کے پھر ہونٹوں کو ان رول کر کے پہلے میم کا مخرج پکڑیں گے ام میں مو ادا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا پیش کے ساتھ تو تب ہوگا جب ہم پہلے مخرج پہ جائیں گے پھر اس کو پیش دیں گے آپ دیکھیں آپ کو آواز سے بھی پتا چلے گا کہ میں کھو مو کر رہی ہوں کھو مو کھو مو کھو مو نہیں کر رہی کھو مو کھو مو کھو مو کھو مو کیا ہوا ایک رولنگ سے وہ غلط ہے کھو مو الہے کھو مو کیا میں باریک ہے ہمزہ بھی لام بھی ہے بھی الہے کھو مو کھو مو ٹھیک ہے آواز سے آپ کو ڈیفرنس پتا چلے نا الہے کھو مو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک ادا ہو گیا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہے اتکا فورو اتکا اتکا مشدد اتکا یہ حمزہ تلوصل ہے جب اسے اٹھاتے ہیں نا تو پھر یہ کیا ہوگا اس پہ زبر لگ جائے گی اور تا مشدد باریک ادا کریں گے اتکا فورو اتکا فورو ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو مشدد تا بنی کیسے کہ اسے پہلے کیا آ رہا ہے لام آ رہا ہے لام سے پہلے حمزہ تلوصل آ رہا ہے ٹھیک ہے لام خالی نظر آ رہی ہے اتکا فورو میں ٹھیک ہے نا تو یہ لام جو تھی اتا مشدد نظر آ رہا ہے تو یہ جو تا لام ہے یہ لام شمسی کہلاتی ہے نا میں نے بتایا تھا نا کہ تا شمسی حرفے اس نے اپنے اندر لام تعریف کو مدغم کر لیا مرچ کر لیا تو یہ لام جو ہے یہ پڑا نہیں جا رہا یہ پڑا جا رہا ہے تو تا کی مشدد کی شکل میں پڑا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں اتکا التکا نہیں پڑھ رہے ہم پڑھیں اتکا اتکا یہ دیکھیں نا اتکا فورو اکا کے کا 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 یہ خواہ مد ہے نا مد لیٹر علف اس سے پہلے کیا رہا ہے زبر تو یہاں بھی مد اصلی بن رہا ہے ٹو کاؤنٹ اسے بھی ہم کہیں چاہیں گے ٹھیک ہے سو رو 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 یہ رو زبر اور پیش کے ساتھ موٹی پڑھ جائے گے اور صاحب آرہی کہ سو رو سو رو سو رو سو رو سو رو نہیں کریں گے مد نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے سو رو اک اکاؤنٹ اسے دیں گے ٹھیک ہے اچھا جب رو جو ہے اس کے بہت سارے رولز ہیں موٹے ہونے کے ٹھیک ہے کافی سارے بارہ تیرے اس کے رولز ہیں انشاءاللہ وہ میں بتاؤں گی بس آپ یاد رکھیں کہ یہ جب اس پہ پیش آتی ہے اور زبر آتی ہے اور تو یہ کیا ہوگا کہ یہ موٹی پڑھی جائے گی اور اس کے علاوہ بہت سارے رولز ہیں میں چند ایک شاید آپ کے ساتھ میں شیئر کرلوں ٹھیک ہے اچھا را پہ جب زبر آئے گی تو یہ موٹی ہوگی جیسے راہیم پیش آئے گی اور اگر مشدد راہ پیش کے ساتھ ہوگی تو موٹی ہوگی اور اگر راہ ساکن سے پہلے پیش ہوگی تب بھی راہ موٹی ہوگی تو ہم کیا پڑھیں گے اسے جیسے اور اگر راہ ساکن سے پہلے زبر آئے گی تب بھی راہ موٹی ہوگی میرے خیال ہے آج اتنے رول کافی ہیں اور پھر باقی آستہ آستہ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے ابھی میں خالی آپ کو روانی کا بتا رہی ہوں وقف میں بھی اس کو ہم موٹا ہی پڑھیں گے کیونکہ ہم نے راہ ساکن سے پہلے پیش آگی تو سور موٹی ہو جائے گی تو ہم کیا پڑھیں گے ہم پڑھیں گے اس میں تقریر بھی ہوگی لیکن بہت زیادہ تقریر نہیں کریں گے وہ غلط ہو جائے گا صرف بتانے کے لیے جن کو نہیں پتا ہوتا کہ تقریر کیا ہوتی تو ان کے لیے ہم کر کے کرتے تھا کہ انہیں پتا چلے تقریر کا مطلب ہے آواز کا دہرہ ہونا ٹھیک ہے انحراف کی وجہ سے دہری ہو جاتی ہے تقریر ہو جاتی ہے اس کے اندر دہرہ ہو جاتے ہیں پہلے آیت ختم ہو گئے ہمیں اچھے یہاں پہ نا ایک اور بھی رول دیکھے بن رہا ہے میں نے راست ٹائم آپ کو بتایا تھا نا اجتماع ساکنین کا رول بن رہا ہے اور یہاں جمع مذکر زمیر جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا بھی یاد رکھئے گا یہاں میں نے کیا کیا تھا یہاں ساکن میں نے کر دیا تھا ایکچولی یہاں پہ ساکن تھا یہ جمع مذکر کی زمیر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کے لئے تھوڑا مشکل ہوگا لیکن جو لوگ انسیچیوٹ جاتے ہیں تجویز سیکھ رہے ہیں انہیں پتا ہوگا آپ لوگ کے کان میں یہ بات پڑھنی چاہیے یہ نکلے گی نہیں ایک دفعہ پڑھ گئی آپ کو پتا چل جائے گا اچھے یہ زمیر پھر آپ کو انٹرسٹ ہوگا تو کیونکہ ہم تو پڑھائی اسی لئے رہے نا تاکہ آپ لوگ انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو پتا ہو کے ہم ریپیٹ بھی کریں گے تو آپ لوگ کو پتا بھی چلتا جائے گا کہ اچھا یہ انہوں نے بتایا تھا اور یہ چکر ہے اس میں کیا ہے اجتماع ساکنین ہو رہا ہے دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں ایک تو دیکھیں کم تھا اور دوسرا کون سا سا ساکن تھا یہ تا یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ لام اس کے اندر چل گیا تو ایک تا ساکن ہے دوسرا تا زبر کے ساتھ ہو گئی ٹھیک ہے تو پہلی تا اور دوسرا اور یہاں پہ ایک ساتھ دونوں ساکن تو پڑے نہیں جا سکتے تو لہٰذا اس کو کیا کیا حفظہ ناسم کی رول کے مطابق پورے قرآن پہ اپلائے ہو رہے ہیں نا تو یہ میم کو پیش لگا دیں گے اجتماع ساکنین میں کیا ہوگا ہم تم کم ہیم جہاں یہ آئے گا نا وہاں سمجھ جائیں کہ یہاں پہ ساکن تھا اور یہاں پیش لگی ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے دو ساکنوں کا کٹھے ہونا بس دو ساکن جا کٹھے ہو تو اجتماع کہتے ہیں کٹھے ہونے کا ساکنین دو ساکن عربی میں دو کو ساکنین ایک ساکن ساکنہ اور دو ساکنین ٹھیک ہے بس یہ یاد رکھیں میم کے یہ لگی بھی ملنے گی آپ کو بس ہمیں یہ پتہ ہونے چاہیے کہ یہاں پہ ساکن تھا ٹھیک ہے راہ موٹی گئے اچھا اگلی آیت حتہ حتہ ذور تو مو ذور تو مو ٹھیک ہے ذیال باری کے ذو ذو راہ موٹی ہے ذور اور میں نے کیا بتایا ہے راہ ساکن سے پہلے جب پیش آئے دے تب بھی راہ موٹی مخفم پڑے جائے گی یہاں بھی ہم نے ساکن کیا ساکن کا نشان نہیں ہے خود ساکن کی ہے لیکن ساکن سے پہلے پیش آگئی تو یہاں بھی موٹی راہ پڑی جائے گی اور یہاں راہ ساکن سے پہلے پیش آئی ہے تو اور روانی میں تو موٹی پڑے جائے گی ٹھیک ہے ذور 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 تو مو ذور تو مو ذور تو مو اچھا اب یہاں بھی یہی رول اپلائے ہوگا کہ تا اور میم ہے تو یہاں تا کہ ہم نے پیش ادا کی پھر انرول کر کے میم پہ ہم گئے ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کیا یہ دیکھیں ذور تو مو یہاں بھی میں نے رول انرول لکھا ہوئے تو مو تو مو نہیں کریں گے تو مو میم کو پکڑیں گے اسے پیش دیں گے اچھا اس سے پہلے آپ دیکھیں آیت نمبر دو میں ہت پہلا تا ساکن اور دوسرا زبر کے ساتھ تو یہ مشدد ہوگیا جمع ہو دیں گے ہت تا اب تا دیکھیں آواز لمبی کر رہا ہے سٹریچ کر رہا ہے تو یہ کیا ہے ہمارے پاس علف مقصور مقصور یہ بھی علف کے ایک شکل ہوتی ہے ایک تو علف ممدودہ ہوتی ہے ٹھیک ہے علف ممدودہ کونسی ہوتی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی علف ممدودہ جو ہوتی ہے نا اس علف کو کہتے ہیں ممدودہ کہتے ہیں لمبی کیوی علف یہ والی یہ علف ممدودہ ہے جب اس سے پہلے یہاں زبر آ جاتی ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے مدی اصلی بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ممدودہ ہے اور یہ علف مقصورہ ہے پین کیوں نہیں کام کر رہا یہ اب کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ علف مقصورہ ہے یہ دیکھیں یہ مقصورہ ہے یہ میں نے جانبوجھ کے اس پر کھڑی زبریں یوں لگائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بھی علف کے ایک فاہم ہے اور اس کا مطلب ہے چھوٹی کی گئی یہ لمبی اور یہ چھوٹی کی گئی علف مقصورہ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لفظ میں کہیں بھی آتی ہے ممدودہ اور یہ جو ہے ہمیشہ آخر میں آتی ہے یا کی شکل میں آتی ہے اس سے پہلے دو زبر کی تنوین بھی آتی ہے اور زبر بھی آتی ہے اس سے پہلے بھی دو زبر کی تنوین اور زبر آتی ہے زیر پیش اس سے پہلے نہیں آتا ہے یہ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے تو دونوں علف ہیں اور دونوں جو ہے اس کو دو کاؤنٹ کھینچیں گے ٹھیک ہے تو حت تو یہ بھی کیا ٹو کاؤنٹس کھینچیں گے اسے ٹھیک ہے اچھا آگے پھر کیا ہمارے پاس آ رہے ہیں اچھا اب یہاں پہ آپ نے نوٹس کی ہوگا یہاں پہ روج ہے باریک ہوگئی ہے ٹھیک ہے پہلے المقابر مقا کو سمجھتے ہیں ادائیگی اس کی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کیا تھا کہ حمزت الوصل ہے اچھا یہ حمزت الوصل پہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس پہ میں نے خود کیونکہ الگ پڑھ رہی ہوں تو اس پہ میں نے زبر ڈال دی اور لام پڑھا کیوں جا رہا ہے اس لئے پڑھا جا رہا ہے کہ میم قمری حرف ہے تو لام کیا ہوا یا قمری ہوا تو یہ جو قمری حرف ہے اپنے سے پہلے لام تعریف کو ظاہر کرتا ہے اور حمزت الوصل پہ اس کی وجہ سے زبر آ جاتی ہے یہ تو اسے خاص بنا دیتا ہے ٹھیک ہے الکتاب ہم جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ال مقابیر ال مقابیر ال مقابیر روانی میں پھر یہ رو موٹی پڑھ جائے گی روانی میں وقف میں کیا ہوگا ہے بیر باریک ہو جائے گی ال مقابیر ٹھیک ہے تو کیسے پڑھیں گے اگر میں وقف کروں کیسے پڑھوں گی جتنی باریک کر سکتے ہیں اس رو کو کرنی ہم نہیں بیر بیر مخرج پہ جانا ہے تاکہ تقریر بھی آئے اس میں کم آئے گی لیکن آئے گی ٹھیک ہے بیر 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 یہ دیکھیں روان ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو باریک پڑھ جائے گی اسے کہتے ہیں مرقق ترقیق کے ساتھ باریک پڑھ جائے گی میں سارے اسے یوز کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ مشکل ہمیں نہیں آتا یہ بالکل آئے گا انشاءاللہ آپ کو جب آپ اسے روز پڑھیں گے ٹھیک ہے دو آیت ہماری ہوگی اس کو پیچھ کو اٹھا دیتی کیوں لمبہ کروں میں آپ کو یہ مد نظر آرہا ہے لیٹر خالی اور اسے جمعہ دے رہوں لمبہ سسانے پڑھوں میجرم سسانے پڑھے سکھ اس کو دیکھ لیتے اچھا کلا کا کیسے بنا آیت نمبر تین میں آپ دیکھیں کلا ایک لام ساکن اور ایک زبر کے ساتھ تو یہ مد اصلی مد طبعی ہو گیا کلا الگ الگ نہیں پڑھیں گے جماؤ دیں گے اسے لکھنے کا مقصد یہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ورڈ جو ہے کتنے لیٹر سے مل کر بنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کا ذہن کھلے آپ اسے سمجھیں آپ کا ذہن کھلے جب آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں مطلب پوری اچھے طریقے سے سمجھ میں آنا چاہیے ٹھیک ہے کلا اور یہ ایک دفعہ آپ اسے دیکھیں گے نا تو آپ کے ذہن سے نہیں نکلے گا انشاءاللہ کلا سوفہ سوفہ اور جو واولین ہے نا تو واو ساکن سے پہلے جب زبر آتی واولین ہوتا ہے یا ساکن سے پہلے زبر آتی تو یائلین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہا واولینے سے نرمی سے پہلے کیا کریں گے کہ زبر کے لیے آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی اور پھر نرمی سے واو سے ملائیں گے اور فہ باری کے سو سو اور تقریب سو تھوڑی سی ویسٹنگ ساؤنڈ آپ کو اس میں جو اس میں ویسٹنگ ساؤنڈ ہے سین میں اور واو میں نرمی ہے لیکن ویسٹنگ ساؤنڈ جو ہے نا ساکن پہ زیادہ آوازیں ہوتی ہیں لیکن پھر ٹھیک اور یہاں ہمارے پاس مد طبی بنا دو کاؤنٹ کھینچیں گے اسے اور اس میں جو اے زبر کے لیے آپ اس کا سکرن شاٹ لے سکتے ہیں اس کے آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی پھر فائدہ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ہوگا اب یہاں پہ ضروری ہے کہ آپ دیکھیں اب میم کا مخرج پہ گئے اور پھر سیم رولنگ سے مون ادا ہوگا اور باریک ہوگا ٹھیک ہے وقت پھریں گے تو تا علمون ٹھیک ہے سیم رولنگ سے میم کا مخرج ہم پھر بھی ضرور اسے پکڑیں گے پھر اسے پیش دیں گے لیکن واو کے ساتھ یہ سیم رولنگ سے ادا ہوگا کیونکہ واو بھی پیش ہونٹوں کو گول جب کرتے ہیں بیچ میں تھوڑا سا خلا باقی رہتا ہے تو واو ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے فلیٹ لپس کے ساتھ ادا نہیں ہوتا ہے تا علمون ٹھیک ہے اچھا اب نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر فور ٹھیک ہے اچھا یہ عائن بھی باریک تھا تا بھی باریک تھا لام بھی مین بھی واو بھی نون اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ عائن جو ہے یہ وسط الحلق سے نکلتا ہے ٹھیک ہے وسط الحلق کہاں پر ہوتا ہے عقص الحلق اور عدن الحلق کے درمیان گردن میں جہاں پہ ہڈی ہماری نکلتی ہے ساؤنڈ بوکس وہاں ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر عقص الحلق ہوتا ہے اس کے بعد وسط الحلق ہوتا ہے پھر زبان کی جڑ کے پاس ہمارے پاس عدن الحلق ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے لیٹرز باریک ہیں ٹھیک ہے تم میں سا کو پیج دیں گے پھر میم جو ہے اس پہ کون سا ہے ہمارے پاس فرس گریٹ کا غنہ ہے اور حرف کون سا ہے یہ میم غنہ میم غنہ مشدد نون اور میم کو حرف غنہ کہتے ہیں یہ حروف غنہ ہے دونوں تو ہم کیا کہیں گے یہاں آئے ہوئے حرف غنہ مشدد اس میں کیوں کہ میم میں غنہ ہوتا ہے پھر مشدد ہے تو اس کا نام کیا ہے حرف غنہ مشدد تو اسے کیسے پڑھیں گے ٹھیک ہے پیش دیں گے سا کو سا کے مخرج پہ جائیں گے جیسے یہاں پڑھتا ہے وہی ریپیٹ ہوا ہے سوائے سوما کے یہ ہوا ٹھیک ہے پہلے گریٹ کا غنہ یاد رکھئے گا اکمل ٹھیک ہے موسٹ کمپلیٹ ٹھیک ہے لونگسٹ غنہ اسے کہتے ہیں یہ چیزیں جو میں ہر دفع ریپیٹ کرتی ہوں میں اسے کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے نا ذہن میں یہ ساری باتیں رہیں ٹھیک ہے یہ ایک ایک چیز جو غنے سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے ہر چیز آپ کو آنی چاہیے بس یہ ذہن میں رکھے گا کہ ہر چیز ہمیں آنی چاہیے جب آئے گی تو ہم تجوید کو اچھے طریقے سے ہم روز جو ہیں ادا کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھنا ہے موسٹ کمپلیٹ پہلا مرتبہ موسٹ کمپلیٹ کا اکمل کا ہے نہیں نہیں فرسٹ گریٹ کا غنہ ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا انیلیسز بھی میں نے کیا ہوا ہوگا جی ہاں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہر غنہ مشدد بھی لکھا ہوا ہے اور ٹو کاؤنٹس لکھتے ہیں ٹو کاؤنٹس لیکن یہ دھائی تین تک چلا جاتا ہے اس لئے میں لکھتی ہوں جب آپ سنیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ دو کاؤنٹ کا تھا تو اتنا لمبا کیسے ہو گیا مجھے نہیں چاہے کسی کو بھی آپ سن رہے ہوں ٹھیک ہے یہ کاؤنٹ ہے یہ اس کا لانگسٹ گھننا ہوتا ہے ٹھیک ہے علم اليقین اچھا نہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ٹھیک اس کا انیلیسز میں نے کر دیا آپ کو پتا چل گیا سوکا سمہ کا بھی میں نے کر دیا ٹھیک ہے کالا پھر اگین یہ ریپیٹ ہوئے کالا لو لو کیا ہے لکھنو یعنی واولین لو لا و نرمی کے ساتھ لو تعلیمون کالا لو تعلیمون تعلیمون علم 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 آئین کی زیر ہم ضرور ادا کریں گے اور آئین پراپر اور اس کے مخرج سے ادا کریں گے ٹھیک ہے اور لام میں توسط ہے علم اور یہ آسانی سے ادا ہونے والے ہے لام اور میم ٹھیک ہے علم 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 قوف ویسے تو موٹا لیٹرل لیکن جب زیر کے ساتھ آتا ہے تو اس کی موٹائی میں کمی آجاتی ہے ٹھیک ہے اور تفخیم نسبی کہتے ہیں سب سے کم درجے کی تفخیم اس میں موٹائی ہوتی ہے قین ٹھیک ہے قیقین ہی کریں گے میں الیقین الیقین ٹھیک ہے قل لا لو تعلمون علم الیقین اس کو انیلائز کر لیتے ہیں علم 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 ٹھیک ہے ماں ماں باریک علم اس میں توسط ہے علم علم نہیں کریں گے اس کو باقعدہ ایک ایک کاؤنٹ دیں گے جو اس کا حق بنتا ہے علم 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 الیقین اب دیکھیں ایک ایک لیٹر پہ ہم نے جانا ہے اور یہ یا جو ہے یہ قمری حرف ہے تو الیقین کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ لام قمریہ ہے ٹھیک ہے الیقین الیقین اچھا اب یہاں پہ دیکھیں مدعارد ہم بنا سکتے مدعارد ہم اگر بلکہ وفت کر رہے تو مدعارد بنے گی اب آپ کی مرضی سے دو چار چھے کاؤنٹ کھینچے میں نے اس لیے لکھایا اور اس کی مقدار کہاں پہ ہم فکس کرتے ہیں ہم جب استعاذہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں یعنی اعوذ باللہ من الشیخون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو یہ ہماری اس پہ سانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا کھینچیں گے آخر میں کتنا وقف کریں گے اگر دو کریں گے تو پھر اس کو بھی دو رکھیں گے اگر چار کریں گے تو پھر اس کو بھی چار رکھیں گے ٹھیک ہے اگر چھے کریں گے تو پھر اس کو بھی چھے رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کی کچھ شرائط بھی ہیں کہ سیکنڈ لاس لیٹر جو ہے وہ مد لیٹر ہو ہماری سانس اگر ٹوٹ رہی ہو مانے سمجھ رہے ہوں ٹھیک ہے ہم رکنے کا ہمارا ارادہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے کہ جو لاس لیٹر ہوگا یہ متحرک ہوگا اس کے اوپر ساکن کا نشان بھی نہیں ہوگا دو زبر کی تنمین بھی نہیں ہوگی وہاں پہ مدعارد بنے گی یعنی آرزی طور پر ہمیں اسے لمبا کرنا مد بنانا یہ اس کی شرائط میں سے میں نے بہت دیٹیل میں اس میں کسی ایک میں میں نے دیٹیل میں بتایا ہوئے تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ مدعارد بنائیں گے آرزی طور پر لمبا کرنا مد بنانا اب ہم آتے ہیں آیت نمبر سکس پر پیج ضرور ادا کرنے گے پوری ادا کرنے گے پورا رول کریں گے یہ باریک ہے ان کو باریک پڑھیں گے رو موٹے زبر کے ساتھ ہے تو اسے موٹا پڑھیں گے جو میں نے پڑھا اتنی جلدی تو اسے ہمیں پتے نہیں چلا کہ ہم نے لام بھی ادا کیا رو ادا کیا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہر لیٹر پہ ہم تحقیق کے مرتبے جو سلویسٹ مرتبہ ہے جو پسندیدہ ہے جو لرنرز کا مرتبہ ہے اس مرتبے سے پڑھیں گے ٹھیک ہے پورا گول کریں گے ہونٹوں کو اور تھوڑا سا سپیس ہوگا اور جیم کی زبر ادا کریں گے ایکاونٹ دیں گے ہاں کی زیر ادا کریں گے اور یہاں بھی ہمارے پاس مد بن رہی ہے ٹھیک ہے ہم دیکھیں ہم نے ان کا انیلیسس کیا ہوا ہے ہاں جی یہ بھی حرف خنہ مشدد ہے یہاں بھی اس کو ہم کیا کریں گے فرسٹ گریٹ کا خنہ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے لے کو بھی ایک کاؤنٹ تے کو بھی ایک کاؤنٹ رو کو بھی ایک کاؤنٹ تو یہ باریک ہے اور یہ موٹ ہے زبر کو بھی ایک کاؤنٹ تے کو بھی ایک کاؤنٹ جیم کی زبر کو بھی ایک کاؤنٹ تے کو بھی ایک کاؤنٹ ہیم میں ہمارے پاس یہاں پہ حیم حیم یا مدہ بن رہا ہے یا ساکر سے پہلے زیر آ رہی ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ یا مدہ بن رہا ہے یہ ذہن میں رکھے گا ٹھیک ہے اور یہاں بھی ہم کیا کریں گے مدہ آرد بنائیں گے ہر غنہ مشہدہ تھری کاؤنٹ ساکر پہ کیا ہوگا ہونٹ گول ہو جائیں گے ٹھیک ہے لاترابنها 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 عین اليقین عین 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 اليقین عین اليقین اور باریک زبر دیں گے جہاں زبر ہے اسے زبر دینا ضروری ہے ٹھیک ہے ہم اس کا انیلیسس دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر جو ہے سیون ہے ٹھیک ہے اچھا ثم ثمہ میں نے پڑھا تھا نا ثمہ ثری کاؤنٹس ہر پنہ مشدد ٹھیک ہے اور ریپیٹ ہو رہا ہے میں ریپیٹ اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ نے پڑھا ہے تو جو آپ دیکھیں تو آپ کہیں یہ تو وہ آگیا آپ کو نام بھی بتا ہو ٹھیک ہے اس لیتا نسکر نسکر حجز ہمتھے ہو ٹھیک ہے جب پہلے پڑھا تھا ٹھیک ہے اور سمہ بھی ہم نے آیت نمبر سیون پڑھ رہے ہیں ہاں ہاں جی سیون پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے لاتارونہاں عین اليقین تو اللہ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک کاؤنٹ ٹ ہے کو ایک کاؤنٹ رو کو ایک کاؤنٹ لاتارونہاں ہم نکالیں گے بقاعدہ اسے ڈریک نہیں کریں گے مد اسے کھینچ گے ہاں 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 جو ہے اپنے مخرج سے نکلے گا اپنے مخرج سے نکلے گا یعنی اقص الحلق وہاں زبر دیں گے اسے اور مد اسے کھینچے گے ٹھیک ہے بالکل ایسی ہے جیسے مشلی کو کانٹم ڈالتے ہیں اور اسے مول دریا سے نکالتے ہیں اس طرح یہ مول سے مد اس کے ہاں کو نکالے گا زبر کے ساتھ ٹھیک ہے ہاں کے لئے کیا ہوگا آواز ایک کاؤنٹ کے لئے اوپر جائے گی ٹھیک ہے اور کیا ہے خالی علف سے پہلے زبر آ رہے ہیں تو علف مدہ بنا مد اسلی بنا علف ممدودہ بنا مد طبعی ٹھیک ہے مد اسلی ہے اس کی نیچر میں سے ٹو کاؤنٹ سکھائیں ہیں لَا تَعْرَبُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ عَيْنَ 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 بَارِك ہے ٹھیک ہے عَعَانِ کریں گے عَيْ عَيْ اور اسے حمزہ بھی نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے عَيْنَ 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 اور زبر دیں گے عَيْ عَيْنَ عَيْنَ یا ایلین ٹھیک ہے اس کے آواز ایک کاؤنٹ کے لئے اوپر جائے گی پھر نگلی سے اس سے ملائیں گے الْيَقِينَ یا ساکن سے پہلے دیکھیں میں نے لکھا ہے یا آ رہی ہے تو یہاں عربی میں ایکچولی کیا کرتے ہیں یا کو خالی رکھتے جو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے سے پہلے زیر آ جائے تو وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ یا ساکن ہی ہے ٹھیک ہے یا مدہ ہے اسے ہم کیا کریں گے ٹو کاؤنٹس کے لئے ہم اس کے آواز کو نیچے لے کے جائیں گے ٹھیک ہے الْيَقِينَ باریکی کے ساتھ ٹھیک اچھا پھر ہمارے پاس اگین سممہ آگیا حرف غنہ مشدد ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تو اسی میں یاد ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے کہ حرف غنہ مشدد ہے اور ٹو کاؤنٹس کے اندر لونگسٹ غنہ ہے موسٹ کمپلیٹ ٹھیک ہے اچھا اب سین پہ ویسلنگ ساؤنڈ جائے زیادہ واضح ہو جائے کہ اتاب آری کے پیش کے ساتھ ہے لَتُو لَتُو لَتُس 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 اَ لَتُس اَ اور حمزہ جو حمزہ قطع کو ہم اسے بالکل اگنور نہیں کریں گے حمزہ ادا کرنا بہت ضروری ہے لَتُس اَلُن لَتُس اَلُن اب نون مشدد بھی آگیا ہر غنہ مشدد یہاں بھی ٹو کاؤنٹس یہاں بھی ٹو کاؤنٹس لانگسٹ غنہ پہلے درجہ کا فرسٹ ریٹ کا غنہ ٹھیک ہے لَتُم لَتُس اَلُن يَوْمَ اِذِين يَوْ وَاوْ لِن آگیا ہے دیکھیں اس میں لین کتنے زیادہ ہیں یا لین وَاوْ لین ہے نا اس میں بہت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں پریکٹس کروا رہے ہیں يَوْمَ يَوْمَ ماں کی زبر بھی ادا کریں گے يَوْمَ يَوْمَ اِذِن يَوْمَ اِذِن اِذِن جو یہ کہنا میں حمزہ ہے نا اس کی زیر ضرور ہم نے ادا کرنے اسے اگنور نہیں کرنا زبر کے ساتھ تو وہ چاہے زیر کے ساتھ تو حمزہ اگنور نہیں ہوگا يَوْمَ اِذِن اِذِن عَنِ النَّعِيم عَنِ عَنِ النَّعِيم 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 یا سی الْيَقِين ٹھیک ہے وہ وقف ہم کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یہاں پہ مد بن جاتی ہے مد عارض بن جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھتے ہیں لَتُسْأَلُن لَتُسْأَلُن اور یہ حمزہ کہاں سے نکلے گا یہ اقص الحلق سے نکلے گا ٹھیک ہے لَتُسْأَلُن واضح ہونا چاہیے ہر چیز کا مخرج پہ جائیں گے الگ الگ اس سے وہاں سے نکالیں لَتُسْأَلُن 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 يَوْمَ اِذِن يَوْمَ اِذِن عَنِ النَّعِيم اچھا یہاں اذن آپ دیکھیں جب میں نے اسے کھولا اذن کو دوزیر کی تنوین تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ نون ساکن آیا اور نون ساکن کے بعد عائن آ گیا تو عائن جب آیا تو یہاں پہ کونسا رول بنا نون ساکن کے بعد جب عائن آتا ہے حروف ہلکی میں سے حرف عائن آ گیا یہاں پہ تو وہاں اظہار حقیقی ہوگا ٹھیک ہے وہاں اظہار ہوگا اظہار حقیقی ایک کونٹ کے لئے نون پہ جائیں گے اس کے اظہار کریں گے ٹھیک ہے يَوْمَ اِذِن عَنِ النَّعِيم اس پہ ٹھہریں گے نہیں گا ٹھہریں گے تو پھر وہ ادغام ہو جائے گا ایک ہی کونٹ کے لئے جائیں گے يَوْمَ اِذِن يَوْمَ اِذِن يَوْمَ اِذِن یہ کونٹ ہے يَوْمَ اِذِن عَنِ النَّعِيم ٹھیک ہے اچھا اب یہاں بھی میں نے اس کو کھولا وے ٹھیک ہے تو یہاں بھی کیا ہے لام جو ہے کونسا یہ بنا کونسا شمسیہ قمر یہ بتائیں ذرا نون مشدد آ رہا ہے یہ ذہن میں رکھے گا اور لام خالی ہے تو کیا بنا یہ لام شمسیہ بنا کیونکہ جو یہ نون جو ہے یہ شمسیہ عرف اس نے لام تعریف کو اپنے اندر مرج کر لیا اور یہ مشدد ہو گیا لام اگر اگر دیکھیں تو یہ ایسے ہوتا ہے النا لیکن ہو نہیں سکتا کیونکہ ایک عجیب سا بھی لگتا ہے تو جس طرح حفظہ نعاصم نے پڑھا اللہ نے اسے بھیجا ہے تو یہ لام نون کے اندر مرج ہو گیا اور سکپ ہو گیا پڑھا نہیں جا رہا حمزت الوصل بھی نہیں پڑھا جا رہا میں الگ پڑھ رہی ہوں تو میں اس کو پڑھ رہی ہوں حمزت الوصل پہ زبر ڈال کے اندر مشدد ہو گیا اسے لانگسٹ غنہ یعنی ٹو کاؤنٹس کا غنہ میاں کریں گے ٹھیک ہے اکمل غنہ کریں گے تو کیا بنے ہمارے پاس ان نعیم ان نعیم ٹھیک ہے اور میم آخر میں ادا کریں گے اور یہاں مدہ بنا ٹو کاؤنٹس کا ٹھیک ہے تو اب اسے کمپلیٹ کر کے ہم پڑھتے ہیں رول زین میں رکھے گا جو بھی میں نے آپ کو بتائیں ٹھیک ہے 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 لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ هَا هَا دو کون هَا عَيْنَ الْيَقِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ صَدَقَ اللَّهُ لَعْبِينَ یہ ہمارا ہو گیا ہے انیلیسز امید کرتے ہوں بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ میں آگیا ہوگا بس اچھی طرح پڑھیں گے پریکٹس کریں گے ٹھیک ہے اب قرآنی دعا ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے رَبِّ رَبِّ یہ اچھا یہ ہے بنی اسرائیل کے آیت نمبر ایٹی ہے ٹھیک ہے آپ نکال سکتے ہیں رَبِّ بامشدد شدہ اس کے اندر اور اس کو جمعوں بھی دیں گے رَبِّ بِ ادخلنی ادخلنی مُد مَا باری دال باری مُدخَل مُدخَل صُدقِ موٹی زیر کے ساتھ موٹائی میں تھوڑی کمی اور قلق اللہ قلق اللہ جیم پہ حافظ ابر ہوتا ہے کرکلے کے آواز یعنی اوپر کی طرف آواز جائے گی اخو کروں گی تو کلکل ہوگا اخ ری جانی اخ ری جانی مخ روی جا مم باریک باریک پیش کے ساتھ اس سے پہلے اس کے مخرج پہ جائیں گے اس کو پیش دیں گے پھر خواہ کو موٹی پڑھیں گے مخ روی جا جیم باریک مخ روی جا صدق صدق واجعلی 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 یہ لام اس کے اندر چلے گے ٹھیک ہے الگ پڑھیں گے تو پڑھیں گے اجعل اجعل قلق اللہ اجعل اجعل لی اسے الگ پڑھیں گے تو ٹھیک ہے اجعل لی اجعل لی مل من 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 ایک کاؤنٹ کے لئے من لدنک لدنک سلطان سل سین لام باریک تو موٹی تو تو علف کے ساتھ ہے تو علف بھی موٹا ہو جائے گا پہلے درجہ کی تقیم ہوگی ٹھیک ہے سلطان نن باریک سلطان سلطان نصیر نصیر رب بی ادخل نیمو دخل صدق و اخرج نیمو خورج و اخرج نیمو خورج صدق واج صدق واج صدق واج صدق واج علی مل لدن ترجمہ پڑھتے ہیں پروردیگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے ایک اقدردار کو میرا مددگار بنا دے ٹھیک ہے آمین یا رب العالمین تو اس طرح آپ نے پریکٹس کرنی جیسے میں نے آپ کو کرا آئی ہے الگ الگ لیٹر الگ الگ ورڈ ٹھیک ہے اگر الگ الگ لیٹر کریں گے تو رو بے رو بے رو بی رو رب بی رب بی اد 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 باریک ہے ٹھیک ہے حمزہ بھی اد خلنی خی خو تھوڑی مٹائے میں کمی آجائے گی خلنی 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 اچھا بعض لوگ مت صحیح سے ادا نہیں کر سکتے تو ان کے لئے میں یہی کرتی ہوں تھوڑا سا اس کو خلنی اسطرہ کبگی خلنی دلمبانی کانا تو کاؤنش ٹھیک ہے موڑا خوالا موڑا خوالا موڑا خوالا موڑا 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 پیش دیں گے موڑا 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 خوالا خوالا سوڑا سوڑا قین سوڑا سوڑا قین موڑا 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 پیش دیں گے موڑا روڑا 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 سوڑا قین سوڑا سوڑا قین قین و و اجعل اگر وہاں کے ساتھ نہیں کریں تو پھر کیا ہوگا یہاں زیر آ جائے گیا اجعل 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 لی 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 من من لدنک 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 ک ک سلطان سلطان نصیرو نصیرو ٹھیک ہے چلیں اب آ جاتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو پارٹس میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے اسمال حسنہ کی طرف آ جاتے ہیں الکریم راباری کے یہاں مدہ بن رہی ہے الکر الکریم الکریم میم پہ جائیں گے اسی طرح سے پیش دیں گے پکڑ کے ٹھیک ہے پھر گول کریں گے الکریم عزت والا اررقیب 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 یہ دیکھیں یہ کیا ہے کاف جو ہے یہ کیا ہے یہ لام ظاہر کر رہے ہیں اس سے پہلے تو یہ لام قمری ہے کاف اپنے سے پہلے لام کو ظاہر کر رہے ہیں اور یہاں پہ لام شمسی ہے تو اس کے اندر ماتغم ہو رہا ہے را جو ہے شمسی آرف ہے اررقیب اررقیب باہ کا بھی وہی رول ہے فاہ کا بھی یہی رول ہے کہ جب مخرج پہ جائیں گے اس کے بعد اسے حرکت دیں گے باہ کے مخرج پہ گئے باہ پھر سے پیش دی اررقیب بڑا نگہبان المجیب 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 اچھا اب جو دعا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یہ تو قرآنی دعا ہے سب مسنون ہیں اور آپ کے جو مطلب لیل و نہار تھے وہ کس طرح گزرتے تھے تو ہر وقت کی ہر اس کی دعا ہوتی تھی تو یہ دعا کونسے ہے دورانے سفر یا سفر کے بغیر کسی جگہ ٹھہرنے کی دعا ٹھیک ہے کیا ہے کیونکہ بارک پڑھیں گے کیونکہ سلام جلالہ سے پہلے زیر آ رہی ہے ٹھیک ہے اعوذ بکلیمات اللہ تامات من شر ما خلق ٹھیک ہے یہاں مدلازم بن رہی ہے ٹھیک ہے اوطا مشدد ہے اسے جمعہ دیں گے اور پھر میم پہ کیا ہے ہر غنہ مشدد ہے تو اسے ہم کیا کریں گے اسے ہم نے تھری کاؤنٹس کا غنہ دینے ٹو کاؤنٹس کا دینے تھری تک پہنچ جائے گا میں ہر دفعہ اسی بتاتی ہوں کہ غنہ لمبا ہو جاتا ہے آپ کہیں گے کہ دو سے زیادہ کیوں لمبا ہو گیا ٹھیک ہے اور یہاں اخفاء کرو لے من شر من شر من شر ما خلق 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 ٹھیک ہے اعوذ اعوذ بکلیمات اللہ تامات من شر من شر ما خلق میں اللہ کے مکمل اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے ٹھیک ہے تو یہ کتی خوبصورت دعا ہے تو یہ ہم نے یاد کر لینی چھوٹی دعائیں کسر سے ہمیں پڑھنی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نماز کی طرف آ جاتے ہیں اچھا نماز میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے نماز ساری پڑھ لی اب نماز کے بعد کی جو دعائیں اسکار ہیں اب وہ ہم نے پڑھنے جو سنت سے ثابت ہیں ٹھیک ہے ہم نے وہی پڑھنے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا تھا سلام پھیرنے کے بعد ہم نے پڑھا تھا اللہ اکبر اس کے بعد استغفر اللہ تین دفعہ پھر یہ دعا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ٹھیک ہے آج جو دعا ہم پڑھیں گے وہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا پڑھ لیتے ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ نماز کے بعد ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرو ریبی 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 را موٹی بہا باریک ریبی اے اے حمزہ حمزہ کہاں سے اقصر حلق سے عین بھی لیں گے ٹھیک ہے عین نہیں اگنور کریں گے عین کو حمزہ حمزہ کو عین نہیں بنائیں گے اے عینی اے 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 عینی 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 عالا عالا لا باریک اے کھینچیں گے ٹھیک ہے عالا عالا ذکرک 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 وشک ریک وشک ریک ہے اچھا یہاں کاف پہ جو ہے نا حمز دیکھ رہے نا اس میں شدہ کی کوالیٹی ہے نا میں نے بتایا تھا اور جب ہم اسے ادا کریں گے تو پہلے شدہ ادا ہوگا اس کے بعد حمز جو کمزور اس کی خوبی ہے مو سے جو ہوا محسوس ہوگی خارج جو فیل ہوگی باقی ہے تو اس آواز کے ساتھ اسے حمز الہمز تیک ہے وہ باشک ریکا باشک ریکا رابارک وحسنی 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 عبادتک وحسنی عبادتک ربی اعنی ربی اعنی على ذکرک ذکرک ریکا وشک ریکا وحسنی عبادتک تیک ہے کیف باریک ہوگا موٹا نہیں ہوگا اسی طرح ہم اسے ادا کریں گے الگ الگ جیسے میں نے ابھی کیا ہے وحسنی اور سین کا جو وسنگ ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے اور نون کی زیر وحسنی وحسنی ولمبہ نہیں کریں گے یہ اب کوخالی میں وا کے ادایگی بتا رہی ہوں کہ باریک ہوگا وحسنی وحسنی عبادتک عبادتک ربی ربی اعنی ربی اعنی علا ذکرک وشکرک وحسنی عبادتک اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اے میرے رب میری مدد فرما اپنے ذکر اور شکر پر اور اس پر کہ میں تیری عبادت اچھے طریقے سے کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں شکر کرنے والا اور ذکر کرنے والا بنائے اور جو ہم کر رہے ہیں اس پر شکر ادا کرنے والا بنائے ٹھیک ہے تاکہ ہم آپ کی عبادت اچھے طریقے سے کرتے رہے ہیں تو آج میرے خیال اس وقت کے لیے بہت ہو گیا نیکس ٹائم انشاءاللہ پھر اگلی دعا ہم پڑھیں گے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے اور پریکٹس سے انسان جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور تجوید اچھی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائیں اور ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی کریں ٹھیک ہے سبحانہ ربکا رب العزت عمّا یقصفون یقصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنع ذاب النار اللہم جعل القرآن ربیع قلب ونور صدری وجلاء حسن وذہاب هم وغم ایکچولی میں یہ ساری چیزیں تجوید کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ سب تجوید کے ساتھ کرنا ہے تو یہ بھی اس کو بھی آپ اسی طرح لرن کریں اس طرح سیکھیں جیسے میں ایک ایک لیٹر کو الگ الگ پڑھیں سلو موشن میں تاکہ آپ اسے پک کر لیں اس کا تجمع پڑھتے ہیں یا اللہ قرآن مجید کو میرے قرآن ہے قرآن نہیں ہے قرآن قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دیں نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دیں واللہ تعالی ہمارے اس میں شفا بھی ڈال دیں امیر رب العالم قرآن ہے شفا ٹھیک ہے ربنا تقبل من انکہ انت سمیع العلیم و تب علینا انکہ انت تواب الرحیم اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لیں تو سب کے سننے اور سب کو جاننے والا ہے اور ہماری کو تاہیوں سے درگزر فرما تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیری تعریف کے ساتھ اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تجھ ہی سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف میں رجوع کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دعا تو بہت ضروری کہ اللہ میں تیسے معافی مانگتا ہوں ہر اس بھلائی کی جس کو تو جس کو میں نے تیری نیت سے کرنے کا ارادہ کیا اور پھر اس میں شامل ہو گیا جو تیری ذات کے لیے نہیں تھا یعنی ہم نے پھر اس میں دکھاوا رہے اکاری شوکی تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے کہ ہم کر تو اللہ کے لیے رہے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں کیا ہم نے کارنامہ کیا ہے تو یہ اللہ کا کام ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کے لیے پہنچا رہے ہیں اور اگر کچھ خدا نہ خواستہ دل میں ایسا خیال آگئے تو اللہ اس پہ پکڑ نہ کرے بس اللہ تعالی ہم سے قبول فرمالے اور آپ لوگ جو سننے والے ہیں میری ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے اللہ تعالی کوئی اس کو پڑھ رہا ہے اللہ تعالی کوئی سیکھ رہا ہے کیا یہ میرے لئے ان کے لئے صدقہ جاریہ بن رہا ہے کیا ہمیں اس سے نیکیاں مل رہی ہیں اور میرا یہی گمان ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے اور جیسا گمان کریں گے تو ویسے ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی ضرور ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اس کو لیں گے انشاءاللہ اور آگے پھیلائیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ